آج حضرت سیدہ، تاہرہ، معصومہ، مجاہدہ، عابدہ، فاطمہ صلی اللہ علیہ کا روز ولادت ہے آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے بعض مورخین کے مطابق آپ بیسط سے پانچ سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ آپ بیسط کے ایک سال بعد پیدا ہوئی تھی شیعہ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ آپ بیسط کے پانچ سال بعد پیدا ہوئی تھی آپ کی عمر انتہائی مختصر رہی اور مشہور روایت کے مطابق آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں شہادت پائی بہرحال آپ کی بابر کا زندگی بہت مختصر رہی مگر یہ زندگی ان تمام کمالات سے بھرپور تھی جو ایک انسان کے لیے قرب الہی کی منازل تیہ کرنے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور عالی انسانی اقدار کے حصول کے لیے ضروری ہیں حضرت فاطمہ زہرہ کی شخصیت تہارت و پاکیزگی میں گندی ہوئی تھی آپ اقلی طور پر تمام حقائق سے آشنا اور قلبی طور پر محبت و صداقت سے لبریز تھی بیست کے دسمے سال جب ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت حضرت فاطمہ پانچ سال کی تھی آپ ایک ماں کی طرح اپنے بابا کے دل کو سکون پہنچاتی رہیں اور ان کے دکھ درد بانٹی رہیں اور ان کی نگہ داہشت کرتی رہیں رسول اللہ کے والد گرامی جناب عبداللہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب آپ شکم مادر میں تھے اور ولادت کے کچھ سال بعد آپ کی مادر گرامی حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں یوں حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک ماں کی طرح آپ کو محبت اور الفت سے نوازا جس کی وجہ سے رسول اکرم نے آپ کے بارے میں فرمایا فاطمہ اپنے باب کی ماں ہے چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ انتہائی گہرہ رشتہ تھا اور ان کا طرز زندگی یکسان تھا لہٰذا ہمیں حضرت فاطمہ زہرہ کا یوم ولادت مناتے ہوئے آپ کی صیرت طیبہ سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے اس وقت اہم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اکثر لوگ آپ کی حیات طیبہ کو یاد کرنے کی بجائے آپ کے مسائب کو زیادہ یاد کرتے ہیں شخصیت کے دوسرے پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں نے کردار گفتار اور اخلاق میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اکرم سے مشابہ نہیں پایا اور نہ فاطمہ سے زیادہ کوئی آپ کے قریب تھا چنانچہ جب فاطمہ آپ کے ہاں آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنی مسنت پر بٹھاتے اسی طرح جب رسول اکرم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ بھی اسی طرح اپنے بابا کا استقبال کیا کرتی تھی اہل سنت کے مشہور راوی ابودعود نقل کرتے ہیں نبی اکرم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ رسول اکرم کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ شکل و صورت کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ پیغمبر اکرم کے مشابہ تھیں صحیح مسلم میں حدیث رسول ہے میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم جب بھی کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے پھر اپنی ازواج کے حجروں میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے رخصت ہوتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے آیت تطہیر حضرت فاطمہ کی عصمت پر واضح دلیل ہے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ سب میرے گھر میں تھے کہ پیغمبر اکرم نے انہیں ایک چادر کے نیچے جمع کیا اسی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث قصہ پڑ گیا پھر رسول اکرم نے فرمایا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر طرح کے رجز کو دور فرما اور انہیں اس طرح پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے حضرت فاطمہ رسالت اور امامت کا سنگم ہیں کیونکہ آپ رسول اکرم کی بیٹی ہیں تو امام علی کی زوجہ اور بعد کے تمام آئمہ تاہرین کی ماں ہیں چنانچہ حضرت فاطمہ راز رسالت میں بھی ہیں اور راز امامت میں بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ کی عبادت کے مطالق امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ گرامی راج سے صبح تک عبادت میں مشغول رہتی ہیں اور تمام مومنین کا نام لے کر بارگاہِ الہی میں دعا کرتی ہیں مگر اپنے لئے دعا نہ مانگتی ہیں نے پوچھا اے مادر گرامی آپ اپنے لئے دعا کیوں نہیں فرماتی ہیں اس پر آپ نے فرمایا بیٹے پہلے ہمسائے کی پھر گر والوں کی باری آتی ہے بعض زاکرین حضرت فاطمہ کو ایک کمزور خاتون کی صورت میں پیش کرتے ہیں جبکہ حضرت فاطمہ ایک مضبوط اور مجاہد خاتون تھی حضرت فاطمہ نے یہ طاقت اور شجاعت اپنے والد رسول اللہ سے ورسے میں پائی تھی سیدہ تاہرہ عابدہ عالمہ معلمہ معصومہ فاطمہ تزہرہ تمام مردوں اور عورتوں کے لئے یکسا انسانی اور مانوی اقدار میں نمونہ عمل ہیں ہمارا سلام ہو سیدہ فاطمہ زہرہ پر جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور جس دن انہوں نے اس دار فانی سے رہلت فرمائی اور جس دن پھر سے انہیں زندہ کیا جائے گا ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرہ ان کے بابا ان کے شوہر نامدار اور ان کے بیٹوں کی شفاعت نصیب فرمائے موسیقی